عورت کا پیار ایک عورت کا پیار حاصل کرنے کے لیے دولت مانی نہیں رکھتی بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کو پیار اور عزت دینا پڑتی ہے پاکیزہ محبت فرض کریں اگر آپ کو اپنی محبت جنت میں مل جائے اور آپ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں تو واللہ کیا منظر ہوگا روٹنا اور منانا روٹنا سنتے آشا ہے اور منانا سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عورت کی قدر وہ جھومپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالی شان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے اظہار محبت حضرت آشا صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جس کٹورے سے مو لگا کر پانی پیتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہیں سے ہونٹ لگا کر پانی پیتے تھے میاں بیوی کی محبت میاں بیوی کی محبت صرف دو پیروں پہ صحیح کھڑی ہوتی ہے جس میں ایک پیر تو وجہ کا اور دوسرا عزت کا ہے دونوں میں سے ایک پیر بھی کھو جائے تو محبت معذور ہو جاتی ہے بیوی جس طرح اسری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے بلکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے جو مرد سمجھ لے کہ عورت کا دل شیشے کی طرح نازک ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ نرمی سے پیش آئے گا کیونکہ عورت بوری ہو یا اچھی اکل مند ہو یا بے وکوف کابو صرف محبت اور عزت سے ہی آتی ہے بیوی کی بات ماننا بیوی کی جائز بات یا اچھا مشورہ مان لینا ذان مریدی نہیں بلکہ مرد کی عالی ظرفی کہلاتی ہے خوش مزاج بیوی زندگی کی تلہیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے جو وفاداری اپنے میٹھے بول اور اپنایت کے احساس سے ہی شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے مرد عورت کی محبت کامیاب ترین محبت وہ ہے جس میں مرد اپنی عورت کو سب کے سامنے اپنانے کی طاقت رکھتا ہو اور عورت صرف ایک ہی مرد پر ڈٹے رہنے کی طاقت رکھتی ہو میاں بیوی کا تعلق میاں اور بیوی کا تعلق تو ایسا ہونا چاہیے جیسے آنگ اور ہاتھ کا ہوتا ہے جب ہاتھ پر چوٹ لگتی ہے تو آنکھ رو دیتی ہے اور آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو پہنچ دیتی ہیں عورت کی توجہ کسی عورت کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہو تو اس میں ہامیہ نکالو میاں بیوی میاں بیوی کا اکٹھے برطن میں کھانا کھانا بے شرمی نہیں بلکہ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے حقیقی مرد عورت حقیقی مرد عورت ہر کسی پہ فدا نہیں ہوتے بلکہ وہ تو اپنے شریک حیات کے ساتھ وفادار رہتے ہیں مرد عورت کا گھر مرد اگر ذہن کا پکا ہو اور عورت زبان کی چھوٹی تو دونوں کا گھر آسانی سے بس جاتا ہے خوش نصیب عورت خوش نصیب ہے وہ عورت جس پر ایک مرد پبندی لگاتا ہو کیونکہ اکثر وہ باگ اجڑ جاتی ہیں جن کا مالی نہیں ہوتا اور میرے حیال میں وہ عورتیں یقینا لا وارث ہوتی ہیں جو اس قسم کی روک ٹوک سے محروم ہیں لڑکیوں سوچو لڑکیوں سوچو کیا ہوگا اس دن جس دن ہتون فاطمہ زہرہ نے پوچھا کیا میرے بابا کا دین اتنا مشکل تھا کہ تم پردہ نہ کر سکی اچھے ہمسفر کا فائدہ اچھا ہمسفر وہ ہے جسے دیکھنا تمہیں خدا کی یاد میں مصروف کر دے جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے اور جس کا ہر نیک عمل آخرت کی یاد دیلا دے مرد اور عورت مرد کو بنانے کے لیے مٹی فرشتوں کے ذریعے اللہ نے زمین سے منگوائی لیکن عورت کے لیے مٹی نہیں منگوائی اس کو مرد کی ہی ٹیڑی پسلی سے بنایا اور جس کی مرد کی پسلی سے وہ بنی ہے وہ ہی اس کا محرم بنتا ہے اور اسی کے نکاح میں جاتی ہے کیونکہ وہ اس مرد کے وجود کا حصہ ہوتی ہے مرد اورت کی وفا مرد کی وفاداری کا پتہ عورت کی بیماری میں چلتا ہے کہ سکھا کھوٹا ہے یا کھڑا اور اسی طرح عورت کی وفا مرد کی بیل روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ کاغذی ہمسفر ہے یا واقعی شریک حیات میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گھر کے کاموں میں اپنی بیوی کی مدد کرے خدا اس کے لئے ایک سال کی عبادت کا سواب لکھتا ہے اظہار محبت حامد کا بیوی سے اظہار محبت کرنا شرمندگی نہیں بلکہ سنتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے بیوی کی فکر گھر سے باہر جاتے ہوئے بیوی کو بتا کر جانا بیوی کی گھلامی نہیں بلکہ بیوی کی فکر اور پرشانی کو کم کرنا ہے عورت کی طرز زندگی عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں مرد کی خوشی کے لئے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے بہترین نکاح بہترین نکاح وہ ہے جس میں لڑکی کی عمر لڑکے سے چند سال زیادہ ہو منپسند لڑکی منپسند لڑکی سے شادی ہو جائے تو وہ ستر ہزار ہوروں سے بھی زیادہ خوبصورت لگتی ہے نیک بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے عورت کا متاثر ہونا مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی صیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے بیوی کا مان شوہر کا کندہ ایسی جگہ ہے جہاں سار رکھ کر ساری فرمائشیں منوائی جاتی ہیں شوہر کی محبت عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت خوش نصیب مرد ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتی ہیں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے کیونکہ ہر مرد میں اتنا حسنہ اور عمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہت لے آئے میاں بیوی کا کھانا میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹنا اور ایک ہی پلیٹ میں مل کر کھانا کوئی بے شرمی والی بات نہیں یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے ہم سفر کو منانا ہم سفر اگر بلا وجہ نراض ہونے لاج جائے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے لڑنے کی بجائے پیار اور مزاق کر کے منانا سمجھداری کی نشانی ہے بیوی کی دنیا اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی سی ہوتی ہے شوہر سے شروع ہوتی ہیں اور شوہر پر ختم ہو جاتی ہیں بہترین میاں بیوی بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور نراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے عورت عورت دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جس سے پیار بھی کرو تو وہ ڈر جاتی ہیں من چاہی عورت کی توجہ من چاہی عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعہ ہی بہت خوبصورت ہے عورت کی ضرورت عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے اس کی پچگانہ حرکات کو برداشت کرے اور سب سے ضروری اسے منانے کا ہنر آتا ہو بیوی کا ساتھ بیوی کو اگر آپ پیار عزت سے نوازیں گے تو بیوی آپ کا بڑاپے تک ساتھ دے گی بڑاپے میں اگر رشتہ دار ساتھ چھوڑ بھی دیں لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گی عورت کا پیار ایک عورت کا پیار حاصل کرنے کے لیے دولت ماری نہیں رہتی بلکہ اس کی سوچ سے بڑھ کر اس کو پیار اور عزت دینا پڑتی ہے تینک یو فور واجنگ دیس ویڈیو پلیز لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب اس طرح کی ویڈیو دینے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں